میں لکھنے لکھانے لڑا اور میں چھوٹا سا عدیب بن رہا تھا یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے تو یہاں ہمارے لاہور میں کافی آفز ہوتا تھا کافی آفز ہوتا تھا رات کو بڑے سینر عدیب دیر تک بیٹھتے تھے تو ہم بھی ان کے پاس بیٹھتے تھے ان سے باتیں سیکھتے تھے ان سے بات کرنے کا شعور حاصل کرتے تھے اور اپنے مسائل بھی ان کو بیان کرتے تھے بیدی زمانے میں ہمارے بہت گرگے گریٹ ساوش وہ یہاں ریخی نگر گاہنے میں کام کرتے تھے کرینچندر بھی آ جاتے تھے کسویر سے بہت لوگ بہت تو میں رہات کوئی دیر سے گھر آتا تھا تو میری ماں جو چی وہ ہمیشہ اٹھ کے چولا جلا کے اس زمانے میں گیاس ویسٹے ہوتا ہی نہیں وہ روٹی بکاتی تھے میرے ماں سے ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم روٹی رکھ کے سو جایا کریں اس نے کہا نہیں تو جایت سے آتا ہے تو میں تجھے پکا کے تازہ بھلو کہیں گے کیونکہوں کی عادت ہوتی تو میں ان سے بہت تنگ تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اگر آپ پوٹ گئے ہیں بارہ بجے آگے ہیں تو کہنے کی کوئی بات ایک نن پھلکا پکاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پچھے کہ تو کھا جاتا ہے میں نے کہا ہمیں عدیب بن گا کہنے لگے وہ کیا ہوتا ہے میں کیا لکھنے والا لکھا لکھا لیک ہے کیا تو کیا کرے گا میں کہا میں کتابیں لکھا کروں گا تو کہا لگے جو اینی آگے پر یہ کتابوں نے کھی بنے گا میں کہا نہیں نہیں وہ تو جہوٹ ہے کچھ نہیں میں اور ترہ کا رائٹر بنوں گا اور اور حق کے لئے لڑوں گا اور میں ایک سچی بات کرنے والا اور اب بھی ہے تو میری ماں کچھ جرگی بچاری انپرہ اور اتتی داؤں کی میں نے کہا میں سچ بولا کروں گا اور جس سے ملوں گا سچ کا پرچار کروں گا اور میں سچ یہ جو رائٹر ہیں یہ بہت چھوٹے درد دیں گے تو مجھے یاد ہے اس کے چمٹے میں پھولی و روٹی تھی اس نے میری طرف دیکھا چیرہ کر کے تو کہن لگی کہ اگر تُو نے یہی بننا ہے جو تُو کہتا ہے اور تُو نے سچی بولنا ہے تو اپنے بارے میں سچ بولنا لوگوں کے بارے میں بولنا نہ شروع کر دینا بالکل انپرارتی بارتی ہے سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بولنا جائے جو لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں وہ سچ نہیں ہے تو ہماری یہ عادت ہے اور ہمیں ایسے ہی کچھ بتایا سکھائے گیا ہے کہ ہم سچ کا پرچار کریں اور بولے جائیں بابا جی کے پاس گئے اور کبھی کبھی ان سے یہ نکل جاتی تھی میرے موں سے بات کہ میں سچی بات کروں گا اور حق کی بات کروں گا سچ تو وہ کہا کہتے تھے سچ بولا نہیں جاتا سچ پہنا جاتا ہے سچ اوڑا جاتا ہے سچ واپرتہ کی چیز ہے بولنے کی چیز نہیں ہے کیونہ سچ مورو بے جوٹ ہو جائے گا جب سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اب جو وقت گزرتا ہے اور یہ حسرت ہی ہے یہ آردوی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں ایک دن کم کم سچ اوڑ کے باہر نکلوں اور ساری دنیا کا درشن کرتے ہو پھر واپس آجوں اورا ہوا سچ پتن کتنا خوصورت رہا بولا ہوا آپ کے سامنے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا کیا اس کر رہا تھا کہ تم آدمی کسی کو کرتا ہے کسی کو پر تنقید کرتا ہے تو حکم تو یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں اور اس کی اینی شہادت دیں آنکوں سے کہ آیاس میں یہ خرابی ہے بھی کہ نہیں اگر وہ نظر بھی آ جائے اور خرابی ہو بھی تو پھر بھی اس کا اعلان نہ کریں آپ کو کیا آت پہنچتا ہے اعلان کرنے کے اگر اللہ ہماری چیزوں کو جاگر کرنے لگے توبہ توبہ تو ہم تو سیکل بھی تندہ لینے سارے بیدکون کے رکھ دیں وہ سب لکو کے چپا کے رکھتا ہے تو ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا دوسرے یہ کہ پھر خرابی نظر آئے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر میں ان حالات میں ہوتا میں ان سرکمسٹانسز میں ہوتا اور میں ایسے حالات سے گزرا ہوا ہوتا کہ بچوں میں یتیم ہو گیا ہوتا یا کسی کے گھر پلا ہوتا تو میری شخصیت کیسے ہوتا یہ بھی ایک بات غورتل یعنی کرنے کی ہے اور تیسری بات جیسے میں پہلے ارز کر رہا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ جو ہے اس میں چہر اور اس بندے میں چہر نہ ہو